اسلام علیکم جی میرا نام ہے ڈاکٹر ازوان اتر میں ہوں کنسلٹن پلمنالوجسٹ اور میں کام کرتا ہوں اسلام آباد میڈیکل کمپلیکس ایچ الیون بائی فور اسلام آباد میں صبح کے ٹائم پہ نو سے ایک بجے کے درمیان اور شام کو میں ہوتا ہوں علی میڈیکل سینٹر ایف ایٹ اسلام آباد میں سڑھے چار سے سڑھے ساتھ کے درمیان آج ایک بہت ہی امپورٹن مسئلے کے اوپر بات کرنی تھی آپ سے شو کرنا تھا کہ انہیلر تکنیک جب ہم ڈرائی پورڈر انہیلرز دیتے ہیں تو مریضوں کو کرنے نہیں آتے اگر ان کی تکنیک ٹھیک نہیں ہوتی انہیلر یوز کرنے کے ان کا گلہ خوشک ہو جاتا ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے خانسی زیادہ ہو جاتی ہے اور بعض پیشنٹس تو الٹی کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو کامنلی اویلیبل دو سے ٹیم ڈیوائسز ہیں صرف میں ان کے اوپر آج فوکس کروں گا ان کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے اچھا آپ کا انہیلر تکنیک ہوگی طریقہ ٹھیک ہوگا تو آپ کا گلہ بھی خراب نہیں ہوگا آپ کو خانسی بھی زیادہ نہیں ہوگی آپ کا مو بھی خوشک نہیں ہوگا اور آپ کو الٹی بھی نہیں آئے گی اور آپ کا دمہ یا سی او پی ڈی جو بھی بیماری ہے اس کا کنٹرول بھی اچھ ہوگا تو کامنلی ایک اویلیبل ہمارے پاس جو پرادکٹ آتی ہے ہم اسے کہتے ہیں ریگولائزر یہ ایک ریگولائزر کی مشین ہے جس کے اندر ڈرائی پورڈر انہیلرز کی کیپسول نماز شکل میں ملتی ہیں یہ جو کیپسول ہے یہ جو میں آپ کو شو کر رہا ہوں یہ ایک پلی سیبو ہے اس کے اندر آپ کو پورڈر بھی نظر آ رہا ہوگا بیسیکلی آپ نے یہ والا جو پورڈر ہے نا اس کو انہیل کرنا ہوتا ہے لنگز کے اندر پورڈر کو انہیل کرنا ہوتا ہے جو اس کا کھول ہے جو کیپسول کا کھول ہے بہر والا وہ بعد میں پھینک دینا ہوتا ہے یہ سب سے آسان کرنے کے لیے سب سے بیسیک ہے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی دیا جائے وہ بھی سیکھ سکتا ہے یہ ریولائزری سے کہتے ہیں ہائی نون کمپنی کے یہ آپ نے سیمپل اس طرح پکڑنا ہے میں آپ کی طرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈریکشن تھوڑی سی میں نے چینج کی آپ سمجھ سکیں یہ جہاں پہ لکھا ہے وہ سائیڈ آپ نے کر کے اس کو پورا کھولنا ہے اس طرح آدھا کھول کے کیپسول نہیں ڈالا آدھا کھولیں گے تو یہ کیپسول پورا نہیں جائے گا نیچے سے اس کی کیل ہوتی ہے وہ اس کو پار نہیں سکے گی تو اس پہ تیر کے نشانات بنے ہوئے ہیں اس تیر کے نشانات تک جب دونوں آپس میں جوڑ جائیں گے مطلب یہ اس کا جو اوپر کا ڈھکنا ہے یہ پورا کھولے گا پھر آپ نے اس کے اندر یہ کیپسول کو نیچے والا پورڈر کی شکل میں کر کے جس میں وائٹ ایریے کو آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے تاکہ انہیل کرنے سے پہلے آپ چیک کر سکیں کہ یہ سارا پورڈر آپ نے انہیل کر لیا یا نہیں کیا تو آپ نے اس کو نیچے کر کے ڈالنا ہے اس کے اندر اس طرح کر کے سٹریٹ کھڑا کر کے اندر ڈال دیا اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہی بند کریں گے ٹک کر کے وہ اس میں سے جب بند کرتے ہیں ڈھکنے کے بند ہونے کے ساتھ ہی آپ کے کیل اس کے اندر آتی ہے اور وہ ساتھ ہی اس کیپسول کو پھار دیتی ہے کیپسول پھٹتا ہے جو اس کا جو پورڈر ہے وہ اس کے چیمبر میں آ جاتا ہے اس کے بعد بہت ہی سادہ سا طریقہ ہے رام سے کسی اچھی جگہ پہ کرسی کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھ جانا ہے سانس کو پہلے آپ نے بہے نکالنا ہے جتنا آپ نکال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے موت پیس کو پورا مو کے اندر رکھنا ہے یہ جو موت پیس ہے ٹائٹلی اس کے آس پاس ہونٹوں کو بند کر لینا ہے یہاں پہ گیپ نہ ہو اگر ہونٹوں میں گیپ ہوگا تو یہاں سے ہوا اندر جائے گی تو آپ کا پوری سکشن والی جو کیپسٹی ہے جو انسپریوٹری کیپسٹی ہے وہ پوری نہیں بنے گی ہوت بھی خراب ہوں گے آپ کی زبان بھی خراب ہوگی سفید سفید ہو جائے گی تو اس کا مطلب کہ پورڈر فیپڑوں میں نہیں کیا یہاں پہ کیا اور فائدہ بھی نہیں آپ کوئی نہیں ہوگا تو پورا اس کو لینے کے بعد آپ نے پورا اس طرح کر کے مو میں ٹائٹلی بند کر لینا اس طرح کر لینا تو پہلے آپ نے سانس بائی نکالا اس کے بعد فوراں مو میں رکھا اور ساتھ ہی لمبا اور گہرہ سانس اپنی طرف کیچنا بہت سپیڈ سے بھی نہیں کیچنا بہت آہستہ بھی نہیں کیچنا سپیڈ سے کھیچیں گے تو سیدھا پورڈر گلے میں لگے گا آپ کو کھانسی آ جائے گی الٹی آنے کی ہوگی کیونکہ پورڈر گلے میں فیرنکس میں جا کے لگتا ہے بہت آہستہ کریں گے تو وہ اتنی کی پیسٹی ہوئی کہ مو اور گلے تک رہے گا نیچے نہیں جا سکے گا تو آپ نے ایک متواسط سی سپیڈ کے ساتھ اس کو سانس کو اندر کی طرف کیچنا ہے جو نہ آہستہ ہو نہ سلو بہت تیز ہو اور جب آپ کیچیں گے تو اس میں سے آپ کو سونڈ بھی پروڈیوس ہوتی ہے جسے کیپسول اندر جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے لمبا اور گیرہ سانس اندر کھیچ کے چھے سیکنڈ کے لیے سانس روکنا ہے یا مینیمم جتنے سیکنڈ بھی آپ سانس روک سکیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے فیپڑوں میں دور تک اس کا پورڈر آپ کے لنگز میں اس حیثے میں چلا جائے جہاں پہ مسئلہ ہے اور جہاں پہ آپ نے برونکو ڈیلیشن جہاں پہ آپ نے پھپڑوں کی نالیوں کو کھولنا ہے تو اس کے کرنے کے بعد آپ نے سادھا پانی سے لے کے گرارے کر لینا ہے تو یہ ایک ہم نے کیا ریولائزر کے ساتھ جو نیکسٹ ڈوائیس اویلیبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں روٹا فلو کے نام سے آتی ہے اس کا سٹیپس آلموست سیم وہی ہیں بس تھوڑا سا ڈیوائیس استعمال کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے یہ اس کی کیپ ہے آپ نے اس کی کیپ کو اس طرح کر کے کھولنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو اس کی یہاں پہ بنیئے ہیں اس کو باہر کی طرف کھیچنا ہے جب آپ باہر کھیچیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک کیپسول چیز ڈالنے کے لیے سراکھ نظر آئے گا تو اس کے اندر آپ نے پھر کیپسول ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا طریقہ وہی ہوگا اس کے اندر کے آپ نے اس طرح کر کے اس کو کھولا اندر کیپسول ڈالا اس کو تک کر کے مند کیا پھر اس کو اندر کی طرف دبانا ہے جب آپ اندر دبائیں گے کیپسول پھٹنے کی آواز آئے گی اس کے بیار اگر آپ کریں گے تو کیپسول پھٹے گا نہیں تو آپ جو بھی کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ نے رام سے اس کو دبانا ہے کیپسول پھٹ جائے گا ٹیک لگانی ہے سانس بائی نکالنا ہے موہ کے اندر اس کو پورا رکھ کے ٹائٹ سیل بنانی ہے ہنٹوں کے ساتھ اور جس طرح سگرٹ والے کش لگاتے ہیں اس طرح سے کر کے آپ نے اندر کی طرف انہیل کرنا ہے ایک لمبا گیرہ کش لگانا ہے تاکہ وہ جو جتنا بھی پورڈر ہے وہ سانس کے ساتھ ٹھیک پڑوں میں چلا جائے اور ساتھ چھ سیکنڈ سانس روکنا ہے اس کے بعد سانس رام سے بائی نکالنا ہے اور گرارے کرنا ہے تو یہ بہت ہی آسانس طریقہ ہے اس کے بعد اس کو کھول کے کیپسول کو آپ نے باہر پھینک دینا ہے اور ساتھ دیکھ لینا ہے کہ پورڈر آپ نے انہیل کر گیا یا نہیں کیا ٹھیک ہے یہ تھا روٹا فلو کے ساتھ پھر ہماری ایک نئی ڈیوائس آئی ہے بہت ہی اچھی عموما ہمارے کئی پیشنٹس دمہ اور سیو پیڈی کے جو ہوتے تھے ان کو ایک وقت پہ دو دو کیپسول استعمال کرنے پڑتے تھے تو اس کے لیے پہلے جو اویلیبل ڈیوائس جتنی بھی ہیں کمرشن مارکیٹ کے اندر اس کے اندر آپ کو یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلے ایک کیپسول ڈال کے اس ڈیوائس میں یوز کرتے تھے پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا کیپسول ڈال کے یوز کرنا پڑتا تھا تو دو دفعہ آپ کو کیپسول یوز کرنے پڑتے تھے اور دو دفعہ آپ کو سانس لینا پڑتا تھا اس مسئلے کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے اس ڈیوائس کے لانچ ہونے کے بعد اس کو کہتے ہیں پاور ہیلر بہت ہی سیمپل اور آسان سا استعمال ہے دو کیپسول آپ اس میں ایٹ ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور بہت ایفیکٹیبلی یوز ہوتے ہیں اچھا اس کا طریقہ استعمال کیا آپ نے اس کی کیپ کو ریموو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح کر کے دبانا ہے تو یہ یہاں پہ اس طرح کر کے کھل جائے گی آپ کی طرف یہ آپ نے اس طرح بند ہوتی ہے جب آپ اس طرح کر کے اس کو پیچھے کی طرف کریں گے تو یہ کھل جائے گی اب جب آپ کے سامنے کھلے گی تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو جگہ بنی ہوئی ہیں جس میں کیپسول ڈلتے ہیں تو آپ کے جو بھی دو کیپسول انہوں نے بتائیں ہیں وہ آپ نے دونوں میں ڈال دینے ایک اس طرح کر کے یہاں پہ اس طرح ڈالے گا اور ایک اور ہم لے کے اس کے اندر اس طرح کر کے ڈال دیں گے دوسری طرف ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ٹک کر کے بند کرنا ہے اس کے بعد جو مین سٹیپ ہے اس کو اندر کی طرف دونوں بٹنوں کو دمانا ہے جب دونوں بٹنوں کو آپ اندر دمائیں گے اس میں سے کیل نکل کے کیپسول کو پھار دیں گے بہت آسان سا ہے کیپسول پھٹ گیا دونوں کا چیمبر الگ الگ چیمبر ہیں دونوں الگ الگ چیمبر میں دونوں پونڈر آ جائیں گے تو دو مختلف کیپسول بھی آپ استعمال اٹھ ٹائم کر سکتے ہیں ایک ہی نسل کا بھی دو ڈالکے کر سکتے ہیں اور دو مختلف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں اندر سے سیپرٹ ان کا چینل ہے جسے وہ انہیل ہوں گے تو وہ مکس نہیں ہوں گے اس کے اندر تو اس کے بعد آپ نے آرام سے وہی سٹیپ کرنے ہیں ٹیک لگانی ہے پیچھے ایک اچھی سی کرسی کے اوپر بیٹھ کے سانس کو جتنا نکال سکتے ہیں نکالنے کے بعد یہ والا موت بھی سمو کے اندر رکھ کے ٹائٹلی ہونٹوں کو اس کے آس پاس سیل بنا لینی ہے اور جتنا ڈیپ انہیل کر سکتے ہیں فورس فولی اتنا انہیل کرنا ہے انہیلیشن کے انڈ پہ چھ سیکنڈ سے سات سیکنڈ سانس رکنا ہے اس کے بعد رام سے سانس کو باہر چھوڑ دینا ہے اس کے سانس چھوڑنے کے بعد آپ نے کرنا نیکسٹ یہ ہوگا کہ سادے پانی سے اگرارے کر لینے تاکہ اگر کوئی پورڈر کے ذراعت آپ کے موں میں گلے میں رہ گئے ہیں وہ باہر نکل جائیں تاکہ آپ کا گلہ خراب نہ ہو زبان خوشک نہ ہو زبان پہ کوئی سفیسی چیز نہ آ جائے خانسی زیادہ نہ ہو یا آپ کی جو انہیلیشنل کی وجہ سے ایک تکنیک اگر تھوڑی پورڈر باہر رہ گیا وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے یہ بہت ہی آسان سی ہے اس کے بعد آپ بھی اسی طرح اس کو کھولیں گے اور دونوں کیپسول کو باہر جو ان کا کھول ہے وہ پھینک دیں گے صرف آپ نے اس کیپسول کیا جو پورڈر اندر ہوتا ہے وہ انہیل لنس میں کرنا ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایزیلی ہر جگہ پہ ایویلیبل بھی ہے بہت شکریہ آپ لوگ